موسیقی 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 تو ڈھابے کی جو سائکی ہوتی ہے یا ان کی جو پروچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پکا کے کافی بل کوانٹی میں رکھ لیا اور وہ صبح سے لے کے دوبہ تک شام تک جو ہے آپ کو اس کی گریوی چاہیے ہوتی ہے سو یہ گریوی بیسٹ ریسپی ہے اس میں جو انگیڈنٹس میں آپ کو بتا داتا ہوں ہم اب چکن لے رہے ہیں تو یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ چکن لیا ہے اس کو ہم پانی میں میں نے اپی ٹپ کیا تھوڑا سا ڈالیں گے وائٹ وینیگر ڈال کے اس کو دھوئیں گے تاکہ اس کا خون اور آلائش ہیں جو اس طرح کی ریٹنس آپ کو نظر آتی ہے یہ سرکر ڈال کے دھونے سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگر یہ سمجھ لیجی کہ ڈیڑھ کلو چکن تھا تو ہم نے یہ تقریباً کچھ چار سو ساڑھے چار سو گرام کے لگ بگ جو ہے پیاس کٹ لیا ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ ہم نے باریک ٹماٹر کٹ لیا ہے بسم اللہ کرتے ہیں بنی چکن کا آواز ہیٹنگ آون کھلے در آپ پینے کا برطن لے لیجیے گھی کھلے ہاں سے ڈالیے گا بلکہ مجھے کم لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سے اس میں آئل شامل کرنا پڑے گا بلکہ مزید کرنا پڑے گا تقریباً تقریباً تین چار سو ایمل جو ہے وہ اس میں جائے گا کیونکہ ہمیں اس کی گریوی بنانی ہے گھی گرم ہوتے کے ساتھ ہی چند بنیادی مسالے کڑکڑائیے ثابت ایک بڑی لائچی ہے صرف ایک پیس دالچینی ہے تین سوز لائچی ہیں خوصہ میں نے چھ ساتھ کونز ہیں بلیک پیپر یعنی کالی میٹ کے دانے ہیں تین چار ہی لانگ اور یہ میرے پاس آج تیز بات بلکل ہی نہیں تھا تو جتنا ہے اتنا ہی خافی ہے یہ کیونکہ کورما نہیں ہے صرف تھوڑا سا اس کو ایرومہ دینے کے لیے اس کو درہ کڑکڑا لیے جیسے ہی درہ اس میں آواز نکلتی ہے ایک منٹ کے بعد اس میں پیاس شامل کر دیا جائے گا بڑا ساکر قراری ہے مسادوں کو اور یہ گیا کٹا ہوا پیاس جو بھنائی کا سلسلہ اب جاری ہوگا وہ تب ہی جا کے رکے گا جب مرک پک کے تیار ہو جائے گا کیونکہ یہ ہے بھنا چکن اس میں کوئی پانی شامل نہیں ہوگا چکن ہر چیز ہے وہ گھی میں فرائی ہوتے ہوئے اپنے ہی پانی میں پک کے تیار ہو جائے گی اور ہوگا بھی یہ ہائی پلین پر یہ ہے جی دیکھیں دھونے کے بعد تھوڑا سا سرکے والے پانی میں دھو کے اس کو ڈیڑھ کلو ہمارا چکن ہے اچھا ادھر توجہا فرمائیے گا کہ پیاس جو ہے اس میں ہم نے بالکل بھی براؤن نہیں کرنا بس سوتے کرنا ہے یعنی کہ اپنا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے تھوڑا سا نرم پڑ جائے تو ساتھ ہم نے جو ہے وہ چکن شامل کرتے جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہے اسی وقت اس میں ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو کیوز میں حامل کیا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ فرائی ہونے لگتا ہے درائے مسالوں میں اس وقت میں صرف ایک ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کروں گا کیونکہ پیاس اپنا پانی جو ہے وہ پروپر چھوڑ لیں باقی کو مسالہ بھی نہیں کرتا کہ پردر بھنائی میری نہیں کر لیتا پانچ سے دس سنو نوٹ کریں آپ کہ تقریباً جو ہے وہ پیاس ڈیزول ہو رہا ہے ابھی پوری طرح تو نہیں ہوا لیکن ابھی کو دو منٹ کی فرائنگ کے اور کے بعد پیاس جو ہے وہ تقریباً حل ہو رہا ہے جائے گا اتنی دیر پیاس میں چکن کو فرائی کرنا ہے یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کا فلیم لیول کیا ہے میرے پاس اس کو گیس کم ہے تو مجھے ہو سکتا ہے کہ تین چار پانچ منٹ زیادہ لگیں آپ کا اگر صرف ہائی فلیم ہے آپ نے کھڑے رہ کے بھوننا ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا تو آپ کا تین چار پانچ منٹ پہلے ہو سکتا ہے آپ نے کنسسٹنسی خود اپنے اندازے سے دیکھ کے چیک کرنی ہے کہ پیاس کمپلیٹ ڈیزول ہونا چاہیے چکن کے ساتھ مسالہ تقریباً بھون چکا ہے پیاس بھی آلموسٹ ڈیزول ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں اس کی ذرا تو حصیل جارنے لیے کچھ اس میں آپشنل ہیں دیکھئے اس میں مرچ جو ہے اگر آپ کے پاس ثابت مرچ یہ والی ہے لمبی والی یہ ڈال لیجئے یہ نہیں ہے تو گول والی ثابت مرچ ہے تو یہ ڈال لیجئے لیکن کونٹیٹی جو ہے دونوں نہ ڈال دیجئے گا بہت زیادہ سپائیسی ہو جائے گا میں جو ہے اس کو لمبی والی میں ڈالوں گا یہ کوئی دس کے قریب ہیں یہ اتنی تیز نہیں ہے ایز ای میٹر آف فیکٹ یہ بلکل بھی تیز نہیں ہے یہ مرچ ڈالی کوارٹر ٹی سپون اس میں ہلتی اور تھوڑا سا سپائیسی تو اس کو بنانا پڑے گا لال مرچ کے لیے تو میں اس میں جو ہے لال مرچ ڈال رہا ہو کوئی ہاف ٹی سپون جو ہے آپ سمجھے لیے یہ چھوٹا جو مچ ہے تو یہ ہاف ٹی سپون نمک پہلے جا چکا ہے جاری رکھئے بھنائے آپ درہ وار فرمائیے مسالہ کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور دھنیا کٹا ہوا ہے پسا ہوا نہیں ہے یہ جناب ڈھابا گوشت ہو یا ڈھابا چکن ہو آپ بھر کے دو ٹی سپون تو لازمی جائیں گے اور اگر تھوڑا سا اوپر بھی جاسکے تو کوئی حرج نہیں ہے مسالے شامل کرتے ہی کیا خوشبو مسالوں کی آنے لگی ہے اور اس کے درجہ تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے کٹے ہوئے ٹاماتا تقریباً آدھا کلو کے لگ بھگ ہی تھے ذرا سو پچاس گرام کم ہوں گے ٹاماتا اس میں چلے گئے بنائی نمت روکیے بنائی جاری ساری رکھیے اس کو اسی بھونتے بھونتے میں جو ہے وہ اس کا چکن بھی پکے گا اور گلے گا ٹاماتا بھی ڈیزولو ہو چکے ہیں لیکن ابھی اس کی مسلسل اور ہمیں دس منٹ اس کی بنائی کرنی ہے بھنا گوشت کو ویسے ہی نہیں کہا جائے ابھی ہم نے اس میں کچھ انگیڈیڈنٹس اور جائیں دہی جو ہے وہ میں آپ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کونڈے والا یہ دیکھئے جس کے اوپر ملائی بھی ہوتی ہے جو آپ کے حرام سے کھا بھی دیکھیں کھٹا نہیں لیکن ترشی تو ہے اس کو آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم لیں گے یہاں سے جناب چھوٹا سا پواہ اور کیونکہ ہم نے بنائی میں سب ڈیزول کر لینا ہے ایک اور یہ دو کونڈے گادے اور بھونے لگے رہے بنائی پہ مسال لگے دیکھیں کیا خوش گوار خوش شکل گھی لیدہ ہو رہا ہے اب پنجابی ڈھابا مروہ ہو یا گوشت ہو اور اس میں ہرا دھنیا نہ جائے اس وقت بھونائی کے درانی پورا ہینڈ فل جو ہے وہ ڈالیں ایک ہرا تازہ خوش بودار دھنیا اور پھر کریں اس اسی وقت اس میں دو سے تین تازہ سبز میٹ صرف ایسے توڑ کے ڈال دی گیا زیادہ نہیں بہت سپائسی ہو جائے گا لیکن سبز میٹ کا فلیور آنا چاہیے اور بھونائی جاری ساری رکھی گیا چکن کی گلاوٹ چک کر لیتے ہیں نہیں تھوڑی اسی قصر اس میں ہے بھونائی پانچ منٹ دم رکھیں گے تو چکن آپ کا بلکل ہو جائے گا اب یہ بھونائی بھی جاری ہے بھونائی مکمل ہو چکی ہے اس میں اس وقت تھوڑی سی گریوی رکھنے کے لیے اس کو دم پہ پانی لگا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایک مسالہ شامل کریں جو اس میں ایک پوشن ہے کالی مرچ سفید مرچ جیسے دکنی مرچ کہتے ہیں زیرہ سفید اور زیرہ سیاہ اس کا صرف اور صرف آپ نے آپ سمجھ لیے ہاف ٹی سپون یہ آپ نے سپرینکل کرنا ہے یہ گرم مسالہ ہے اس کے بعد ہم اس کو بلکل فلیم زیرو کر کے سمجھ دیجئے ہم اس کو دم پہ رکھ رہیں نہیں جی بھون بھون کے موڑے میں رہ رہ گئے لیکن بھونہ چکن تیار ہو گیا آئیے درستی شکل دیکھتے ہیں کیا کہتا بھونہ چکن آہ 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 کیا دھابا سٹائل جو ہے وہ چکن بھونہ گیا جی دیش آؤٹ کرتے ہیں پہلے میں اپنے لیے کرتا ہوں پھر اس کے بعد باقیوں کو بھی دیکھیں گے تو جناب انجوائے کیجئے جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں اور میرے لیے تو اس کے ساتھ بیس کمبو ہے کڑک تندوری لال روٹی موسیقی